حضرت حلیمہ کی بڑی بیٹھی تھی نا حضرت شیمہ بس پھر ان کا بھی یہ اب دل کرتا ہی نہیں تھا کہیں جانے کو بس دل کرتا تھا میں ویخ دی رہا ہوں بس دل کرتا تھا میں ویخ دی رہا ہوں بس دل کرتا تھا میں ویخ دی رہا ہوں کیونکہ خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری امامِ حالِ سنت تن مہینِ رجی خلقت ویک یوسف کنانی جنا محمد عربی ڈٹھا رج دوئی جہانی تن مہینِ رجی خلقت حضرت یوسف کو دیکھا نا تین مہینِ پوکھنی لگی کہ سنر حضرت گات پڑ گیا مس میں حضرت یوسف نے ہجاب اٹھایا تن مہینِ رجی خلقت ویک یوسف کنانی جنا محمد عربی ڈٹھا رج دوئی جہانی کیا عالم ہوگا حضرت حضرت پاک کردSince تین مہینِ رجی خلقت حضرت سیدہمی صلی اللہ حضرت یوسف آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام آپ کا ویسال کا وقت قریب تھا کہتی میں حضور کی خدمت میں حضرت بخار تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا جو دائیں آتھ ہے نا وہ حضور نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ رکھا میں نے اپنا دائیں آتھ حضور نبی علیہ السلام کے سینہیں اقدس پہ رکھا فرماتی ہیں صرف سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھنے سے یہ ہوا کہ مجھے کتنے دن نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی اور فرماتی میرے ہاتھ سے کسطوری کی خوشبو آیا کرتی تھی تین مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نانی جنا محمد عربی ڈٹھا رج دوئی جہانی قربان جاؤں جی ان آکھوں پہ بھی جناب صدیق اکبر کی جنہوں نے حضور کو دیکھا قربان جاؤں جی ان آکھوں پہ مولا مرتضا مولا مشکل کشا جنہوں نے حضور کو دیکھا مولا مشکل کشا آپ کے لئے لکھا ہے حضرت مولا مرتضا آپ کی ولادت ہوئی نا تو حضور نبی علیہ السلام نہیں تھے مکہ پاک میں جب آپ تشریف لائے گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے جو چچا ہیں اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا تو حضور اپنی چچی کو مبارک دینے گئے سیدہ فاطمہ بنتِ اسد رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ نے جا کے مبارک دی تو چچی کہتی ہے مبارک تو ہے لیکن بس ایک تھوڑا غم بھی ہے پوچھا چچی وہ کیا وہ کہتی ہے جو بچہ پیدا ہوئے نا یہ نابینا ہے کیونکہ مولا مشکل کشا آنکھیں نہیں کھول رہے تھے مولا مرتضا آنکھیں نہیں کھول رہے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا دو میری جیسے حضور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اٹھایا نا آپ نے آنکھیں کھول دی آپ نے آنکھیں کھول دی وہ لکھا پھر کبھی حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا لی اکھانی سے کھول دے تو مولا مرتضا کرتے ہیں محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا جاتا تھا جب آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے محبوب دیکھوں تن مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی جنہ محمد دربی ڈٹھا رجی دو ایجانی قربان جاؤنی ان آنکھوں پہ بھی جی جنہوں نے حضور کو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا اقتدام نمازیں پڑھی جنگیں کی ہجرت کی جو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے جو حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے قربان جاؤنی ان کی شانوں پہ کی اجاز نظر تیری جیڑا ہوئے ہو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی حضرت اب دل کرتا ہی نہیں تھا بکریاں آپ کی ڈیوٹی ہوتی تھی بکریاں چرانے کی اب دل کرتا ہی نہیں تھا بکریاں چرانے کی دل کرتا تھا بس غوری کو دیکھتی رہاً حضرت ہے اب ظاہر ہے جی کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا ہی تھا اور پھر کہتے ہیں نا جی پھر معبت خود دی بندے کو سکھا دیتی محبت بہت بڑے استاد ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سچی پھر یہ بندے کو خود ہی سکھاتی ہے یہ بندے کو انداز سکھاتی ہے یہ خود سکھاتی ہے سارا کچھ یہ بہت بڑے استاد ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سچی وہ ایک دن حضرت شیمہ بکریاں لے کے نہیں گئی اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہے کہ دن چڑھا ہے اب دیکھ رہی ہے کہ دن گزر رہا ہے گزر رہا ہے دوپیر قریب آگئے ایک دن حضرت شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی آپ کو تھابی گئی ابھی گئی ابھی گئی نہیں جا رہی آخر حضرت حلیمہ بولی اٹھی شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی حضرت شیمہ کیسے اما ہم اسے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتے ہیں میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو میں تھک جاتی ہوں بکریاں چرا چرا مقصد تو دو تھے نا یہاں تو مجھے چھٹی مل جائے گی تو یہاں پھر اس طرح ہوگا کہ کسی نہ کسی بھانے حضور کو بھی ساتھ لے جاؤں گی مقصد تو دو محبت خود نہیں سکھاتی ہے زارہ کچھ اب حضرت حلیمہ کہتی ہے شیمہ تو کیسی باتیں کر رہی آگے تو تو ہی بکریاں لے کے جاتی ہے آج کیا ہو گیا اور اگر تو مددگار کی بات کرتی ہے تو کہاں سے نہ ہوں مددگار والے تیرا بوڑا ہو گیا اگر میں تیرے ساتھ جاتی ہوں تو گھر کون دیکھے گا بات کیا ہے زرہ کھل کے بول تو حضرت شیمہ پھر حضور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اماں پھر اس طرح کرو پھر ہی نہیں کو بھیج دو حضور نبی علیہ السلام تو ابھی عمر مبارک جڑی ہے جو اس لمحے پہ تھی کہ آپ تو خود ابھی دودھ پیتے تھے تو حضرت حلیمہ آگے سے کہتی شیمہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے ارے محمد علیہ السلام تو ابھی خود دودھ پیتے بچے ہیں یہ تیری مدد کیسے کریں گے بات کیا ہے کھل کے بول درہ تو آگے سے پھر حضرت شیمہ کہتی ہے اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں تیری بغیر اجازت کے لے گئی تو پھر تجھے کیا دیکھ بتاؤں کہ میں نے باہر کیا کیا دیکھا ہے ایسا کیا دیکھا اماں تجھے پتا ہے باہر کتنی دھوپ ہے جل جاتی ہوں سڑ جاتی ہوں دھوپ میں لیکن اماں جس دن ان کے ساتھ گئی نا جیسے میں نے پہلا پیر باہر رکھا نا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایا کر دیا پھر اماں جتھے جتھے گئی بدل نہ آ لی گیا کوئی دھوپ نہیں لگی اس دن نہ اماں بدل پہلے آیا نہ بدل بعد میں آیا میں سمجھ گئی شیمہ بدل تیرے لیے نہیں آیا بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا تھا جب آپ کے چیرہ یعنور پہ نظر پڑی نا تو آ گیا کیونکہ حضرت جی پہلی کتابوں میں حضور نبی علیہ السلام کے لیے دکھا ہوا تھا آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھے علامات نبوت لکھی ہوئی تھے اس لیے جو یہودی تھے وہ بھی پہچانتے تھے اولادہ باطنہ نے بغض میں انکار کر دیا جو عیسائی راہب تھے نا جب حضور نبی علیہ السلام شام تشریف لے گئے تو وہاں بھی ایک راہب تھا اس نے بھی جو آپ کے ساتھ تھے نا محصرہ ان سے پوچھا حضور نبی علیہ السلام اور لکھا ہوئے جو حضور نبی علیہ السلام کی آنکھیں تھی نا ان میں سرخ دورے تھے حضرت جو آنکھوں کی سفیدی ہوتی ہے نا اور یہ علامات نبوت میں سے تھے حضرت اس نے پوچھا حضرت محصرہ سے کیا ان کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں یہ لکھا اس نے بھی پہچان لیا حضور کہ بادل سایہ کر رہا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں جن کے لئے کتابوں میں لکھا ہوا ہے جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی یہ وہی ہیں وہ آ گیا اور آکے حضرت شیمہ سے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے ان سے برکتیں حاصل کرلوں حضرت شیمہ کہتی میں گھورا گئی کہ میرے بھائی میرے ویر محمد علیہ السلام کو نقصان ہی نہ پہنچائے تو آگے سے کہتا ہے گھوراو نہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پر اللہ نے فرشتے معمور کر رکھے ہیں ان کو نہیں کوئی نقصان دو دو ادھر مجھے میں نے دے دیا اس نے اٹھا لیا آپ کی جسم مبارک اپنے جسم سے مست کرے اور روتا جائے پھر میری گود میں واپس رکھتے ہو کیا کہتا ہے اے لڑکی یاد رکھنا ہن قریب وہ دن آئے گا جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے پھر آیا جی وقت حضرت آدم علیہ السلام پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے حضرت نوح علیہ السلام پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے حضرت یحیٰ پیچھے حضرت زکریہ پیچھے حضرت دعوت پیچھے حضرت سلمان سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعہ سارے پیچھے ہیں اور میرے محبوب آگے امامت فرما رہے ہیں آیا جی اول بی آخر بی ظاہر بی باطن بی پھر وہ وقت آیا جی اچھا پھر کیا دیکھا اما تجھے پتہ بکرییاں کتنی شریر ہوتی ہیں سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا اور اما ہوتی بھی بڑی شرارتی ہیں ایک بکری بھاگ جاتی ہے میں پکڑ کے لاتی ہوں تو دوجی بھاگ جاتی ہے دوجی پکڑ کے لاتی ہوں تو تیجی بھاگ اما تھاک جاتی ہوں بھاگ بھاگ لیکن تجھے کیا بتا ہوں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا کوئی بکری نہیں بھاگی کوئی نہیں بھاگی اور وہ بکرییاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی نا اس دن کیا ہوا تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا بکریوں نے اور کیا کیا جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ تو ایک ایک کر کے بکریوں نے سامنے آکے بیٹھنا شروع کر دیا اما پھر کیا بتاؤں سارا دن میں بینی کو دیکھتی رہی بکریوں بینی کو دیکھتی رہی ہیں کیونکہ میر علی شاہ کہتے ہیں مک چند بدر شاشانی ہے کیا کروں جی کیا کہوں جی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں وہ روح انور وہ روح مصطفی جس کی قسم رب اٹھائے جی وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَاد کیا کہنے جی میرے پاس تو لفظ ہی نہیں میں تو وہ ہی کہوں گا جو میرے بڑھوں نے کہا وَاحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُوا اَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِنِّ شَا میں تو وہ ہی کہوں گا جو میری ہماری اممہ جان سیدہ مائشہ کہتی ہے وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کے دے کے انگلیاں کٹی تھی اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل کٹ لیتی ہیں حضرت ٹھیک ہے جی پھر بولا کرو جب حضور نبی رہ السلام کا نام ہے دیوانگی ہو ایکٹنگ ہی کر لیا کرو یہ ایکٹنگ بھی ٹھیک ہے حضرت انڈیا لیندی ایکٹنگ کر رہا نا ویتر نہیں مندہ ہے کر لاؤ انڈیا دی ایکٹنگ کر کر کے لتری تے چھتری پہنے نہیں حضرت اللہ تو ایکٹنگ کر لیں گا تو ہو سکتا تنو معافی ملے جائے حضرت وما علینا اللہ البلاغ المبین